اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے فاسٹ بولنگ میں آؤٹ سوئنگ کرنے کا طریقہ آؤٹ سوئنگ کہہ لیں یا آپ لیک کٹر کہہ لیں اس بول کے لئے جو آپ کی گریپ ہوگی وہ ایز یویل جو فاسٹ بولر بول کو جس طرح اپنے ہاتھ میں کری کرتا ہے وہ اسی طرح کریں گے یہ آپ کی سیمپل گریپ ہے جو ریگلر ہر بولر جو ہے جو بول کرتے ہوئے بول کو جس طرح پکٹا ہے لیکن لیک کٹر میں اس میں کمال جو ہماری تھرڈ فنگر کا ہوگا اور تھمب کا ہوگا ان دونوں کے ساتھ ہم نے بول پہ پریشر جنریٹ کرنا ہے کرنا آپ نے کہا ہے کہ یہ جو فنگر ہے آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ٹلٹ کر لیں گے تھمب کی طرف جب آپ نے بول کو کیری کرنا ہے تو آپ نے اس طرح کیری کرنا ہے ٹھیک ہے باقی ساری گریپ سیم آگئی اس طرح بیٹسپنٹ کو ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ لیک کٹر کرنا چاہ رہے ہیں یا ناظرن بول پھنکیں گے جب آپ کوائنٹ آف ریلیس پہ جائیں گے تو جو آپ کا تھمب ہوگا تھمب آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے دلیور کرتے وقت بول کو آپ نے یہ دو جو فنگر ہیں ہماری ایک تو یہ تھرڈ فنگر اور تھمب ان دونوں کے ساتھ آپ نے بول کو ایسے ریلیس کرنا ہے دروہ جیسے بول کریں گے تو آپ کا بول ایسے آنا چاہیے ایسے ان دونوں کا زور لگے گا یہ جو دو فنگر ہیں یہ علامتی ہوں گی پوری اس لیک کٹر کے درمیان ایسے جب آپ کو دلیور کریں گے بول اس کی پیکٹس کرنے کا سب سے سان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بال کو ایسے ان دو اس فنگر میں اور تھمب کے ساتھ ایسے ایسے آپ پیکٹس کریں گے صرف ایسے ایسے جب آپ کرتے رہیں گے تو آپ کا مطلب جب بال ریلیس پوائنٹ پہ آپ کی گریفت بال پہ اچھی ہو جائے گی کتنے زیادہ فورس آپ جرنیٹ کر سکیں گے دونوں کے ساتھ اتنی ہی اچھی زیادہ بال جو ہے وہ اوٹسوئنگ ہوگی بیٹسمن کو معلوم بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب تک آپ نے بال کو کیری کرنا ہے نا اپنے رن اپ سے لے کے پوائنٹ آف ریلیس تک آپ نے بال کو ایسے ہی رکھنا ہے اب دیکھیں یہ سیم گریپ ہے بیٹسمن کو کیا پتہ ہے جی آپ کرنے لگے ہیں لیک جیسے ہی آپ نے بال کیریلیس پوائنٹ پہ جانا ہے آپ نے اپنے تھم کو ایسے اوپر کر لینا ہے اوپر کر کے آپ نے اس طرح سے بال کو ریلیس کر دینا ہے ڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ